پاکستان کی سینئر ادھکارہ نادیا افغن نے حال ہی میں اپنی زندگی میں کیے جانے والے مشکل ترین فیصلے سے متعلق انکشاف کیا ہے نیجی ٹی وی پروگرام میں شرکت کے دوران میزبان نے ادھکارہ سے سوال کیا کہ آپ کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا تھا اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے یہ تیع کیا کہ مجھے بچے نہیں چاہیے نادیا افغن نے بتایا کہ میں نے بہت کوششیں کی لیکن طبی پیچیدگیوں کی وجہ سے دو بار میرا حمل ضائع ہو گیا جس کے بعد کئی بار علاج کروایا اور مختلف مراحل سے گزرنا پڑا ادھکارہ نے کہا اس سب کی وجہ سے میری ذہنی اور جسمانی صحت بھی متاثر ہوئی اس کے باوجود اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تو ہم نے اللہ کی رضا مندی سمجھتے ہوئے بچوں کے بغیر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں میرے شوہر نے بھی میری صحت کو دیکھتے ہوئے حمایت کی نادیا کا کہنا تھا اس سب سے میرے شوہر نے بہت ساتھ دیا ہم نے شادی سے قبل فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو جواب دے ہوں گے اور میں اپنی طرف سے لوگوں کو سنبھال لوں گی اس کے علاوہ انہوں نے شوگ دوران ڈراما نگار خلیل ورمان کمر سے متعلق کہا کہ انڈسٹری میں خلیل ورمان کمر کے ساتھ نہ کبھی کام کیا ہے اور انشاءاللہ نہ کبھی کروں گی